ہیپی نیوئیئر کے نام سے پوری دنیا میں ایک شور شرابہ ہے اور نئے سال کی لوگ مبارک بات دے رہے ہیں تو جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ہم اقل سے پوچھتے ہیں اقل سے کہ کیا یہ لوگ درست کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں مذہب کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت مرتبہ نیا سال آیا صحابہ تابعین کی زندگی میں مگر کسی نے کسی کو مبارک بات نہیں دی تو مذہب کی تعلیمات اس بارے میں واضح ہے تو جو لوگ لبرلز ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آپ ہیپی نیوئیئر کر رہے ہیں خوشی کی ایک منا رہے ہیں کس چیز کی خوشی ہو رہی ہے یعنی انسانی اقل حیران ہوتی ہے کہ آپ جتنے دن زندگی کے لے کر آئے تھے تو آپ کی زندگی میں ایک سال کم ہو رہا ہے آپ قبر کے ایک سال قریب ہو رہے ہیں تو اس پر آپ خوشی منا رہے ہیں ایک آدمی ہے جسے فانسی کا حکم سنایا گیا اور جج نے کہا کہ چار سال قید با مشقت کے بعد آپ کو چار سال کے بعد فانسی بلٹکا دیا جائے گا اب جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے وہ فانسی کا مجرم اچھلتا ہے کودتا ہے وہ ہی نیا سال مبارک تو لوگ کہیں گے نا بھئی کہ یہ پاگلپنے والی باتیں ہیں آپ کی زندگی میں تین سال کم ہو گئے آپ نے بھندے بلٹکنا ہے تو بلکل اسی طرح ہے کہ ہم جتنی زندگی لے کر آئے تھے موت کے اور قریب ہو گئے ہر سال گزرنے سے موت کے اور قریب ہو رہے ہیں تو یہ کیا یعنی عجیب سی بات ہے جو بلکل کومن سنس کے خلاف ہے لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بھی وجہ سے خوش ہو رہا ہے تو اس پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے تو یہ علماء اس کے خلاف کیوں بولتے ہیں بھی خوش ہونے تو چاہے وہ خوش ہونے کی کوئی لوجک نہ بھی ہو تو غم کے لیے تو کوئی لوجک چاہیے ہوتی ہے ٹینشن کے لیے تو لوجک بنتی ہے خوش ہونے کے لیے تو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہ بات بزاتے خود ٹھیک ہے کہ آپ خوش ہونے کے لیے آپ کے پاس کوئی ریزن کا ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ خوش ہونے سے فائدہ ہی ہو رہا ہے نا لیکن یاد رکھیں یہ جب ہے جب خوش ہونے سے فائدہ ہو رہا ہو جب بلا وجہ خوش ہونے سے فائدے کے وجہ نقصان ہو رہا ہو تو پھر ایسے موقعے پہ خوش ہونا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس سے اجتماعی سطح پہ قوم کا نقصان ہوتا ہے نئے سال کی خوشی منانے میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو آپ اگر افسوس کرتے نا جو اب تک ماضی آپ کا گزرہ ہے اس افسوس سے اس بات کا چانس تھا کہ شاید اگلے سال آپ کا بہتر ہو جائے یعنی آپ نے جو زندگی کے چند سال گزار دیئے اس میں آپ اپنی خامیوں کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے غلط ہوئی ہیں تو اس پر آپ ندامت کے آنسو بہائیں ندامت کے آنسو بہانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا اگلا سال پچھلے سال سے انشاءاللہ اچھا گزرے گا آپ اس خوف سے کہ میں موت کے قریب ہو گیا ہوں اپنے آپ کو صدھارنے کی کوشش کریں گے لیکن ہمارے ہاں جس طرح سے نئے سال منایا جاتا ہے اس سے انسان اچھے کاموں سے دور ہوتا ہے اچھے کاموں کے قریب نہیں ہوتا شراب کباب اور میوزیک اور جو کچھ ہو رہے ساری دنیا کے سامنے اس سے انسان غفلت کے پردے اور زیادہ پڑ جاتے ہیں انسان کے اوپر جتنا آپ کے طبیعت میں آیاشی بڑھے گی آپ موت سے غافل ہوں گے اور موت واحد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے کاموں کی طرف لے کر آتی ہے کیونکہ اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ موت نہیں ہے تو لوگ اس دنیا ہی کو اصل سمجھنا شروع کر دیں گے اور اس دنیا میں ہر طرح کے عیش و عشرت کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ مرنا نہیں ہے تو موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے عمل کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم کچھ کر کے جائیں یہاں ہمیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے تو کچھ ایسا کر کے جائیں کہ لوگ ہمیں یاد کریں کہ کچھ اچھا کر کے گیا یہ اس کے لیے آپ کو نادم ہونا ضروری ہے کہ آپ آج کے دن ندامت کریں کہ میں نے پچھلے سال میرا ایک سال اور گزر گیا اس سے پہلے اور گزر گیا کسی کے بیس سال کسی کے تیس سال کسی کے چالیس سال گزر گئے تو ان چالیس سالوں میں میں نے کیا کیا اگر اچھا کیا ہے تو اس فکر میں لگ جائیں کہ اگلا اور زیادہ اچھا ہو اور اس اچھے پر اللہ کا شکر ادا کریں بجائے ایک دوسرے کو ہیپی نیوئر کہنے کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پچھلے سال میرا بہت اچھا گزرا مجھ سے یہ یہ تُو نے انسانیت کی خدمت لی اتنے غریبوں کے میں نے جن کے چولے نہیں جلتے تھے میں نے ان گھروں کے چولے جلا دیئے اتنی بیوہ اتنی یتیم بیوہ عورتوں کو سہارا دیا اتنے یتیم بچوں کے کھلانے کا انتظام کیا اللہ میں نے بہت کچھ اچھا کیا ہے یہ سال بہت اچھا گزرا اب میں تُس سے دعا کرتا ہوں اگلہ اس سے بھی اچھا گزرے تو اگر ایسا آپ کا گزرا ہے اور اگر بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے تو ندامت ہونی چاہیے کہ اچھا تو نہیں گزرا اور اب موت کے بہت قریب ہو گئے ہیں تو اب شاید اس دوہزار اکیس میں اللہ ہمیں کچھ اچھے کی توفیق اطاف فرما دے تو فکر کرنی ہے ندامت ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب سال تبدیل ہوتا ہے اور میں ڈیٹ چینج کرتا ہوں تو میرے ہاتھ لرز جاتے ہیں جیسے بھی دوہزار بیس ہے نا کل سے جو تاریخ چلے گی دوہزار اکیس چلے گی تو فرماتے تھے جب بھی میں کوئی تحریر پیج ڈیٹ وہ تو اسلامی تاریخیں لکھا کرتے تھے لیکن انگلش تاریخوں پہ بھی یہ بات ثابت آتی ہے صادق آتی ہے کہ جیسے ہی آپ تاریخ چینج کرتے ہیں تو فرماتے ہیں میرا قلم کام جاتا ہے کہ لو بھائی ایک سال اور ختم ہو گیا اللہ نے ایک پچھلا سال بھی دیا تھا بہت کچھ کرنے کے لیے وہ بھی اللہ نے چھین لیا اور اب اگر اللہ ایک اور چانس دے رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ میرا قلم للس جاتا ہے کہ موت اب خریب ہے اور زندگی دنیا مسافر خانہ ہے جتنے دن لے کر آئے تھے اس میں اور کم ہو گیا تو اس لیے ہمیں اس میں بجائے خوشیاں منانے کے اور بہت سارے بواقعے جو اسلام نے بھی دی ہیں جو فطرت نے بھی دی ہیں اگر آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو آپ ضرور منائیں نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے آپ پاس ہو جاتے ہیں ایکزیم میں خوشی منائیں آپ کے ہاں اولاد ہوتی ہے آپ خوشی منائیں آپ کی شادی ہو جاتی ہے آپ خوشی منائیں آپ کے کوئی انکریمنٹ لگ جاتے ہیں آپ کے آفس میں ترقی ہو جاتی ہے آپ خوشی منائیں آپ کی تنخواہ ڈبل ہو جاتی ہے آپ خوشی منائیں آپ بیمار تھے صحت مل گئی آپ خوشی منائے لیکن یہ جو سال چینج ہوئے نا اس کی کوئی لوجک نہیں بنتی یہ بالکل بے توکیسی بات ہے اس لیے اس سال ہمیں کرنا کیا ہے کہ ڈائری اور پین لے کے بیٹھ جانا ہے کہ بھائی میں کون کون سی میرے اندر برائیاں ایسی ہیں جو میری عمر 22 سال ہو گئی 24 سال ہو گئی 38 سال ہو گئی 60 سال ہو گئی جو میں اب تک نہیں چھوڑ سکا تو کیا اگلا سال بھی ایسے ہی گزارنا ہے جیسے پچھلا گزارنا ہے تو سوچیں بیٹھ کے اور اگر ایسا نہیں گزارنا کچھ اچھا کرنا ہے تو میں نے اگلے سال کے لیے کیا پہلے سے پلیننگ کیوئی ہے تو اصل میں یہ پلیننگ کا دن ہوتا ہے اور دیکھیں میں ایک مثال سے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی گھر بنانا ہے تو نقشہ پہلے پاس کرتے ہیں پلیننگ پہلے کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ گھر بنانا ہے تو آپ نے جناب ایٹے میٹے لا کے مزدور کو کہا یہاں یہ کر دو یہاں ہے اب جب بیگم صاحبہ کو گھر میں لے کر گئے آپ تو سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں یہ کیا جہاں کچن بنانا تھا وہاں واش روم بنا دیا اور جتنا بڑا واش روم ہونا چاہیے تھا جتنا بڑا ہمارا بیڈ روم ہونا چاہیے تھا اتنا بڑا تو آپ نے واش روم بنا دیا اور بیڈ روم واش روم کے جتنا چھوٹا سا بنا دیا آپ نے اور یہ لاؤنش کہاں بنا دیا یہ تو نہ اس میں دھوپ کا انتظام ہے نہ گرمی کا انتظام ہے تو اب آپ کھوپڑی پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار بیگم تو صحیح کہہ رہی ہے وجہ کیا ہے آپ نے پلیننگ کے بغیر ایک عمارت کھڑی کر دی تو اسی طرح یاد رکھیں جیسے پلیننگ کے بغیر جب کوئی عمارت کھڑی کی جاتی ہے وہ بے تکی ہوتی ہے اور اب اس کو توڑ کے دوبارہ صحیح کرنا ممکن نہیں ہوتا بہت پیسہ خرچ ہوگا اس میں آپ کا تو اسی طرح ٹائم گزارنا بغیر کسی پلیننگ کے یہ بھی ایسے ہی ہماقت ہے اور عمارت کو توڑ کے کروڑ روپے خرچ کر کے دوبارہ بنائے جا سکتا ہے لیکن جو ٹائم آپ بغیر پلیننگ کے گزار رہے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتا تو اگر آپ کے دو ہزار بیس تک کی زندگی بغیر پلیننگ کے گزر گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم پلیننگ کریں کہ اگلی بھی ایسے ہی گزار نہیں ہے یا گزار کے سوچنا ہے وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور بعض ایسے ہیں جو کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور بہت سے دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کام کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے ہیں نہ تو پہلے سوچتے ہیں نہ کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ یہ کرنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو میرا خیال ہے منحیس القوم ہم اس تیسری قسم میں داخل ہیں کہ دو ہزار بیس ہمارا گزر گیا ہم نے بغیر کسی پلاننگ کے گزارا اور گزرنے کے بعد بھی اب ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں نہ گزرنے سے پہلے سوچا تھا کہ کیسے دو ہزار بیس تک زندگی ہم نے گزارنی ہے نہ ہم نے پہلے سوچا تھا اور دو ہزار بیس گزرنے کے بعد بھی ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ ہم نے اچھا گزارا یا برا گزارا بلکہ ہیپی نیوئر کہہ کے اور میوزک کے ذریعے اپنی انٹرینمنٹ کا ایکس کو ایک ذریعہ بنا لی ہے تو نہ کام کرنے سے پہلے سوچ رہے ہیں نہ کام کرنے کے بعد سوچ رہے ہیں تو یہ انتہائی درجے کی ہماقت ہے تو آج بیٹھ کے سوچ لیں کہ ہم نے جو ماضی میں کیا اچھا کیا برا کیا اگر اچھا کیا تو اس کو آگے کنٹینیو رکھنے کی پلاننگ کر لیں اگر برا کیا ہے تو ابھی اسے پلاننگ کریں اس برائی کو دوبارہ اپنی زندگی میں نہیں لانا نکالنا ہے کیسے نکالنا ہے اس کے لئے آپ بیٹھ جائیں اور غور و فکر کریں کہ یہ جو میرے اندر برائیاں ہیں ان کو میں نے کیسے اپنی زندگی سے نکالنا ہے تاکہ میں جو موت کی طرف سفر کر رہا ہوں اب تک یہ سفر اگر غلط وے میں گیا ہے تو اب یہ اس کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ